موسیقی ویسے تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ اس دنیا بھر میں مدھومے کو بہت خطانناک بیماری مانا جاتا ہے جس طرح ادھنک جیون سیلی اور سکھ سویداؤں نے منصف کے جیون کو آسان بنایا ہے وہیں اسے مدھومے جیسے بیماریوں کو بھی ساتھ میں دیا ہے اگر یہ بیماری ایک بار کسی کو لگ جائے تو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی ہے لیکن اسے کابو میں رکھا جا سکتا ہے پر پوری طرح ٹھیک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس روگ میں رکھت میں گلوکوچ کی مانترہ سمانی سے ادھک ہو جاتی ہے تو یہاں پر اسے نیانترت کرنے کے کیا اپائے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نمسکار میرا نام ہے پرباد کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں آریورتینیا.com کی ریپورٹ میٹھے سے دور رہیں لوگ ہمیسہ میٹھے سے دور رہیں ویسے مضمویں میٹھا کھانے کی کارن نہیں ہوتا لیکن ایک بار یہ ہو جائے تو مریج کو میٹھے سے دور رہنا پڑتا ہے اس لئے کوسس کریں کہ مٹھائی نہ کھائیں جمین کے اندر اگنے والے چیزوں سے بچیں سکرکندی، عربی، آلو اور ایسی کئی چیزیں جو جمین کے اندر اگتی ہیں انہیں نہ کھائیں یا کوسس کریں کہ انہیں کم کھائیں کیونکہ ان چیزوں میں سرکرا یعنی سگر کی ماترہ ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے کھانے کو آپ کو بچنا ہے جنگ فوٹ سے دور رہیں جنگ فوٹ بلکل نہ کھائیں اس میں مدھومے کا خطرہ اور بڑھ جاتا ہے ساتھی تلی ہوئی چیزیں بھی نہ کھائیں یہ آپ کی بیماری کو اور بڑھا دے گا انکرت ان کو اوال کر یا بھن کر کھائیں پر تل کر نہیں سوخا میوہ نہ کھائیں اگر آپ کو مدھومے ہے تو آپ سوخا میوہ کبھی نہ کھائیں اور اگر کھانا بھی ہو تو انہیں پانی میں بھگو کر کھائیں بسہ یکت بھوجن نہ کریں مدھومے سے بچنا ہے تو بسہ یکت بھوجن کم کر لیں بسہ یا کاروہیڈریٹ والا بھوجن کرنے سے مدھومے بڑھتا ہے اس لئے بسہ یا کاروہیڈریٹ کی کم ماترہ والے بھوجن سے مدھومے سے بچا جا سکتا ہے تکل میں لاکر وہ چیزیں جن کے اندر تیل موجود ہوتا ہے چکنائی موجود ہوتی ہیں انہیں آپ کو کم سے کم لینا ہے تو یہ تھے وہ طریقے جس سے آپ مدومے کو نیانترت کر سکتے ہیں اور یہ اس حد تک نیانترت ہو جائے گا کہ آپ کی مدومے لگ بھگ ختم ہی ہو جائے گی تو میرے دوستو دیگر جنکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آنگے ایسی ہی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت وندی ماترم